اس لیے کہ بڑی تیزی سے وائرس پھیل رہی ہے تو میں یہ سب کے سامنے پہلے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں دیکھیں لوگ ڈاؤن کا مطلب کہ ساری اکانومی بان کر دینا روکنے کے لیے اس کا پھیلاؤ وائرس کا میں آپ کو میرے شروع سے تاثرات اس کے اوپر پتہ ہیں کہ میں یہ ہمیشہ سمجھتا تھا کہ اگر ہمارا ملک کے چھوٹا سنگاپور جیسا ملک ہوتا جس کی پہ پچاس لاکھ کی عبادی ہوتی یا ٹائیوان کی طرح ہوتا یا نیو زیلنڈ جو تیس لاکھ عبادی ہے تو بڑا آسان کام ہے کہ اس ملک کو لوگ ڈاؤن کرو امیر ملک ہیں یہ ان کی تیس تیس پچاس پچاس ہزار ڈالر پر کیپٹا انکم ہے آپ ان کو بند کر دیں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی عبادی کو بند کر کے اور پھر گھر بھی بڑے بڑے ہیں سوشل ڈسنسنگ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے امیر ملک ہیں تو ان کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ آپ لوگ ڈاؤن کریں کیونکہ اسے پھیلاؤ رک جاتا ہے اور پھر جب پھیلاؤ رک جاتا ہے تو آپ آہستہ آہستہ اس کو وائرس کو ختم کریں لیکن میں پہلے دن سب یہ بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہماری طرح کے ملک بائیس کورڑ عوام ہے جس میں سے پچیس فیصد غربت کی لکیر سے نیچے ہیں ہندوستان میں جو حالات ہیں جو بنگلہ دیش میں ہمارے مشکل مختلف حالات ہیں جب ہم لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو جب ایکنومک ایکٹیوٹی رک جاتی ہے تو ہمارے جیسے ملکوں میں میں جو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو نچلا طبق ہے جو دہاری دہار ہے جو بچارے غریب لوگ ہیں سارا بوجھ ان کے اوپر گر جاتا ہے بے روزگار ہو جاتے ہیں جو کہ ہر روز یا ہر ہفتے اگر وہ عامدنی نہ آئے تو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے تو ایسے ممالک کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے جو ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن اور سمارٹ لوگ ڈاؤن بھی میں بھی آپ کو سمجھا دوں گا لیکن مطلب یہ کہ سوچ سمجھ کے لوگ ڈاؤن کریں تاکہ کسی طرح جو ایکانومی کے پیئے بھی چلتے رہیں لوگ بے روزگار بھی نہ ہو بچارہ جو غریب آدمی ہے اس کے پر سارا بوجھی نہ پڑ جائے وہ بھی آپ کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ کرونا کا پھیلاو روکتے جائیں یہ بڑا مشکل کام تھا اور میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ یہ دونوں کو سائٹ پہ چلانا یہ کبھی بھی آسان کام نہیں تھا اور یہ آپ کے لیے سب کے لیے جو کہتے ہیں ابھی بھی کہ جی آپ کو پہلے لوگ ڈاؤن کر رہی ہے یا زیادہ سخت لوگ ڈاؤن کرنا چاہیے تھا آج نیو یوک کا جو میر ہے دنیا کا جو وہ سب سے امیر شہر جو در سب سے زیادہ امیر آدمی رہتے ہیں جس کا ہیلتھ بجٹ ہمارا جو سارا ملک کا بائیس کھوڑ لوگوں کا بجٹ ہے اس سے صرف ہیلتھ کا بجٹ دگنا تکنا زیادہ ہے اگر وہاں کا میر کہہ رہا ہے کہ نیو یوک بینکرپٹ ہو چکا ہے یعنی نیو یوک کا دیوالیا نکل گیا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارے جیسے ملکوں کے اس کے اوپر کیا اثرات پڑے ہمارے سے پوچھیں جب ہم بجٹ بنانے آئے ہیں اس سال کا تو ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور یہ بھی میں آپ کو کہوں کہ جب لوگ بات کرتے ہیں کہ جی وہاں تو زیادہ مشکل حالات تھے کیونکہ زیادہ اموات ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ نیو یوک میں جتنے ہمارے تین مہینے میں لوگ فوت ہوئے ہیں اموات ہوئی ہیں ان کی ایک ایک دن میں اس کے قریب ہوئی ہیں تو اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں تو حالات زیادہ بورے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے ہسپتالوں پہ زیادہ پریشر تھا لیکن لوگ ڈاؤن کا مطلب تو یہ ہے اصل تو معاشیت تباہ ہوتی ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جب اب ایک ملک کو بند کر دیتے ہیں تو وہ تو اموات کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ملک کو بند کرتے ہیں اتنی آپ کی معاشیہ تباہ ہو جاتی ہے تو اگر آج ہم نے ہم نے پاکستان کو تقریباً اتنی دیر لوگ ڈاؤن تیرا مارچ کو ہم نے لوگ ڈاؤن کیا تھا تو ہمارا لوگ ڈاؤن اتنی دیر ہے جتنا نیو یوک ہے تو اگر نیو یوک کا دیوالیا نکل گیا تو سوچیں کہ پاکستان جیسا ملک ہمارے اوپر کتنا یہ مشکل حلات آئے ہیں تو بجٹ بنانے میں کیوں مشکل آئی کیونکہ ہماری ساری آمدنی نیچے چلی گئی جو ہماری آمدنی اوپر جا رہی تھی وہ جو بھی ہمیں مشکلات آ رہی ہیں کہ ہمارے پاس اب کم پیسہ خرج کرنے کے لیے ملک کے لیے بائیس کور لوگوں کے لیے تو اب میں میں جو آپ سے جو آج یا آیا وہ لاہور میں اور جو جی میں نے سراجائزہ لیا ہے میں جو اب آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں اور اپنی عوام کو میں جب جب بھی آپ کے سامنے آیا ہوں میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے اتیاط نہ کی آگے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا بار بار میں آپ کو بتاتا رہا کہ ایس او پیس کا مطلب اتیاط کرنا اگر ہم اتیاط نہیں کریں گے ہمیں پتہ ہے کہ یہ وائرس جب لوگ جمع ہوں گے یہ پھیلے گی تیزی سے تو یا لوگوں کو بند کر دیں اور ملک کو بٹھا دیں اور اپنے غریب لوگوں کو کچل دیں اور یا پھر ملک کو چلائیں لیکن آپ ذمہ داری لیں عوام ذمہ داری لیں کہ اگر ہم ایس او پیس پہ یعنی یہ جو جو ہم نے آپ کے لئے بتایا ہوا ہے شرائط کے آپ جو بھی ایکٹیوٹی کریں ایک ایس او پیس کے مطابق کن شرائط کے مطابق کریں اگر آپ ایس او پیس پہ نہیں چلیں گے اتیاط نہیں کریں گے تو آخر میں اس ملک کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا ہمارے پاس کبھی بھی وہ ہسپتال کی فسیلٹیز نہیں تھی کہ اگر زیادہ لوگ ایک دم بیمار ہونا شروع ہو جائیں تو ہمارے پاس تو کبھی بھی وہ فسیلٹیز نہیں تھی تو اس لیے میں آپ کو بار بار یہ کہتا رہا کہ جب آپ اتیاط جب آپ کو ہم موقع دے رہے ہیں کہ اپنی ایکٹیوٹیز شروع کریں تو ساتھ ساتھ اتیاط ضرور کریں کیونکہ اگر آپ اتیاط کریں گے ہمارے ہسپنز پہ کم پریشر پڑے گا ہم زیادہ لوگوں کا علاج کر لیں گے لیکن اگر آپ اتیاط نہیں کریں گے اور تیزی سے یہ بڑھنی شروع ہو گئی تو سارا جا کے پریشر ہسپتالوں پہ پڑ جائے گا اور ابھی پڑ چکا ہے تو آج جب ہم نے جائزہ لیا ساری میں نے ڈاکٹر یاسپین سے چیف پرنسٹر صاحب سے پوری پریزنٹیشنز لیں کہ کیا کیا پنجاب کر رہا ہے تو میں آج آپ کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ سب سے پہلے یہ کہ دیکھیں اب ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم اب تک تو آپ کے اوپر چھوڑ رہے تھے مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے اس پہ اتیاط نہیں کی عام لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے کوئی سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو بیماری نہیں ہوگی جب وہ دنیا کو دیکھ رہے تھے اتنے زیادہ لوگ بیمار ہو رہے تھے تو وہ سمجھتے ہیں جی پاکستانیوں کو تو یہ بیماری لگتی نہیں ہے کوئی سمجھتا ہے کہ وہ تو جانتے ہی نہیں کسی کو کہ کوئی کرونا وائرس سے مرا ہو تو اس لیے ایک بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جب تک لوگ اس کی اتیاط نہیں کریں گے اور یہ سمجھیں گے نہیں کہ یہ جب اگر یہ زیادہ تیزی سے پھیلے گی تو ہم اپنے بوڑوں کو اپنے بزرگوں کو اور اپنے بیمار لوگوں کو ان کی جانوں کو خطرہ میں ڈالیں گے جب تک وہ یہ چیز نہیں سمجھیں گے کیونکہ دیکھیں انہوں نے سنا ہوگا جی چھ سات لوگوں کو وہ انہوں کچھ نہیں ہوا تو وہ سمجھتے ہیں کسی کو بھی کچھ نہیں ہوگا دیکھیں میں آج اپنی ساری ٹیم کے ساتھ پنجاب کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے اس نتیجے پہ پہنچ ہوں کہ اب ہمیں سختی کرنی پڑے گی آپ سے ہم لوگ ڈاؤن نہیں کریں گے لیکن ہم ایک سیلیکٹیو لوگ ڈاؤن کریں گے جس کو کہتے ہیں ہم پہلے ہارٹ سپوٹس کو ٹریس کریں گے میں چاہوں گا ڈاکٹر فیصل بعد میں اس کو پر بات کریں اور ان ایریاز کو بند کریں گے ان کے لیے ہم نے اب پوری اپنی کیونکہ ہماری ایڈمیسٹریشن اور ہماری جو پولیس اور ایڈمیسٹریشن اتنا بڑا بوجھ نہیں لے سکتی اب میں نے وہ بھی آج اپنے عمر ڈار کو کہا ہوا ہے بتائیں ٹائگر فورس کا کیونکہ ہمیں شاید اور زیادہ والنٹیرز لینے پڑے اور اور زیادہ اپنی فورس بنانی پڑے کیونکہ یہ ان کو اب والنٹیرز کے ذریعے ہم پوری کمپلائنس یعنی آئیس سو پیز کے اوپر کون چل رہا ہے کون نہیں چل رہا وہ ہمیں آگاہ کریں گے اس کے بعد ایڈمیسٹریشن ایکشن لے گی لیکن اب ہم نے سختی کرنی ہے کیونکہ اس کا پھیلاؤ روکنا ہے ابھی بھی ہم روک سکتے ہیں اگر ابھی بھی ہم اس کے اوپر سارے مل کے ہم بھی سختی کریں آپ بھی تھوڑی سمجھیں کہ یہ ہم سب اپنے لیے مشکلیں پیدا کر رہے ہیں تو ہم نے فیصلہ کیا اس چیز کا کہ ایس سو پیز کے اوپر ہم اب پوری طرح ایک ایڈمیسٹریشن اور ہمارے والنٹیرز سب مل کے پورا زور لگائیں گے جو سب سے پہلی چیز ایس سو پیز کیا وہ یہ ہے ماسک ساری جگہ اب اب سے کہیں پبلک پلیس میں ہم نے کسی کو ماسکے بغیر نہیں جانے دینا یہ ہماری ایڈمیسٹریشن کو بھی حکم ہوگا ہمارے جو ٹائگر فورس ان کو بھی وہ رپورٹ کریں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنی اب ٹائگر فورس کو کیسے ایکٹیویٹ کریں گے وہ حاشم بھی اس کے پر بات کریں گے اور پھر عمرڈار بھی کریں گے اور پھر یہ بھی ضروری ہے اور میں آپ کو سب کو یہ کہہ دوں کہ یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم ہم ادھر جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مشکل اب سناریو ہے کہ جہاں جہاں اگر مثلا ہمیں پتا چلا کہ کمپلائی نہیں کر رہے ہیں اور ہم ایک ایریا بند کریں گے تو وہاں لوگوں کو مشکل پڑے گی اگر فیکٹری نہیں کام کر رہی ہے اس کو فیکٹری کو بند کریں گے وہ نقصان ہوگا وہ بچارے مزدور بے روزگار ہو جائے گے کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر اگر لوگ اپنی طرف اتیاد نہیں کریں گے وہ کنسٹرکشن سائٹ بند ہو جائے گی اس لیے آپ سب کے اوپر کہ اپنے لیے اپنے اپنے ملک کے لیے اپنے بچارے غریب لوگوں کے لیے کیونکہ اصل تو بچارہ غریب آدمی پستا ہے جو ہندوستان میں ہوا ہے انہوں نے سخت لوگ ڈاؤن کر دیا چونتیس فیصد ان کے لوگ آج وہ مشکلوں پہ ہیں وہ ادھر جا کے کھڑے ہو گئے بھوک وہاں ایسی پھیل گئی ہے کہ ان کے لیے آگے ہندوستان گورنمنٹ کے لیے چیلنج بن چکا ہے تو ہم نے اگر اس پہ مشکل راستے سے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم نے اپنی طرح پورا لوگ ڈاؤن میں نہیں کیا اور بچاتے رہیں اپنی فسیلٹیز کو اب سے آگے جو ہمیں قدم اٹھانے پڑیں گے وہ ہمیں بالکل مختلف